اور ایک اور چیز میں مختصر کرتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے آج میں مختلف تینک ٹینکس کے ساتھ یہ چیزیں رستے میں ڈسکس کرتا آیا ہوں جو اس قوم کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ایک دو چیزوں پہ لگا کے حاکم وقت کس طریقے سے آپ کا سودا کر رہا ہے وہ چیز ضرور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے سپورٹ کر دیا گیا ہے ایک نیا وائس روئی آ چکا ہے انڈریکٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان میں آئی تھی قبضہ کرنے کے لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈریکٹلی آپ کے پاکستان میں تشریف لاری ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹس پہ ملک سے باہر جو سامان آپ بھیجنا چاہیں گے اس پہ پابندی آئے دو جائے گے جس سے آپ کا کوئی ذرہ مبادلہ آئے گا اور آپ کی ایکانومی جتنا گرے گی جتنا آپ مکروز ہوں گے بادشاہی مسجد آپ کی گروی رکھی ہوئی ہے جس میں حضور علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تبرکات موجود ہیں اور یہ بھی خبر سننے کو ملی تھی پہلے کہ حضور علیہ السلام کا نالین مبارک وہاں موجود نہیں ہے جو پہلے موجود تھا وہ بادشاہی مسجد گروی رکھی ہوئی ہے آپ کے انٹرنیشنل ائرپورٹس گروی رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی موٹر فیس گروی رکھی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ کا ملک انڈائریکٹلی بیش دیا گیا ہے اور یہ بل پچھلے ہفتے صرف سات منٹ کے اندر انگریزی میں پڑھ کے آپ کی نیشنل اسمبلی میں پاس کروا دیا گیا ہے اور ہماری قوم میں 99 فیصد لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہے اب یہ بل جائے گا سینیٹ میں نہ پی ڈی ایم اس کی مخالفت کر رہی ہے کھل کے مشترکہ طور پر کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم اگر مخالفت کریں گے تو وہ جو بیرونی قوتیں وہ ہمیں حکومت میں نہیں آنے دیں گی اور حکومت تو تلیوی اس کو اپروف کرنے میں اور دوسرا کام کیا ہوگا وہ یہ ہوگا دوستانِ زیوکار کہ نائجیریا میں 2.5 ملین بیرلز ہیں آئل کے جو ڈیلی بیسس پہ نکالا جاتا ہے نیچرل ریسورسز جتنا کوئیت کی معیشہ تھے اتنی نائجیریا کی ہے لیکن اس کی امام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ حکمران چور بیٹھا ہوا ہے وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی جو نیچرل ریسورسز ہیں بلوچستان کی سندھ کی آپ کے پنجاب کے کئی علاقوں کی سپیشلی یہ پنڈی گھے بریجن کی یہ ساری بعد میں آئی ایم ایف کے زیرے تحت گروی رکھوا دی جائیں گی دوستان زیوکار اور ہم لوگ صرف نعرے لگاتے رہ جائیں گے اور وہ آپ کا پورا ملک لوٹ کے کھا جائے گا یہ چیزیں آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی آپ کو لیڈرشپ سامنے آکے نہیں رکھ رہی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خود کو منٹلی پریپیر رکھو اس سے پہلے کہ آپ کے ملک کو یہ لوگ گروی رکھ دیں ہمیں اگلے اعلان کا انتظار کیجئے گا کہ یہ چیز ہم رکھوائیں گے سینٹ میں جانے سے پہلے اور ہمیں اگر اسلام آباد کا رکھ کرنا بھی پڑا تو آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے اگر پاکستان اور اس میں جو پہلا یہ یاد رکھیے گا یہ ساری سادش یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے پاکستان واحد ریاست امت مسلمہ میں جس کے پاس ایٹومک پاور موجود ہے اس سے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے وہ ایٹمی قوت ہم سے ختم کرنے کے لئے اس کے بعد کوئی بھی آ کے چڑھ دوڑے پاکستان پر تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے آگاہ رہنا ضروری ہے خود کو نولیجیبل بنائیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھیں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے اور دنیا کو کس طریقے سے شٹ اپ کال دینی ہے اور اپنے حکام بالا کو بکنے سے کس طریقے سے روکنا ہے یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور آخری قرارداد میں اس اہوان میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیت یا کوئی اور فتنہ یا پاکستان سے غداری ختم ہو تو ایک چیز یہاں سے منظور ہو اور اس کو انشاءاللہ اسمبلیوں تک منظور کروائیں گے اپنے لائک وائنڈڈ لوگوں سے کہ کوئی بھی یہ حضرت میرے بعد خطاب کریں گے اس چیز کو وہ بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ نائنٹین گریڈ اور اباب رینگ کا کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی ایم این اے یا کوئی بھی ایم پی اے یا منسٹر اس کے بچے جب وہ ڈیورنگ ڈیوٹی ہوتا ہے ملک سے باہر نہیں پڑ سکتے ہیں پہلا قانون یہ پاس کروایا جائے میں اگر منسٹر ہوں اور میرے بچے امریکہ میں پڑھنے ہیں تو میں امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا میں اگر وزیر آزم ہوں تو میرے بچے بے شک اسلامک سٹیڈی پڑھیں لیکن برطانیہ میں اگر پڑھیں گے تو میں بلکہ برطانیہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا مسٹر خان سمجھنے ہیں اس چیز کو اور میں انڈیا سے کیسے جنگ لڑوں گا جب میرے بچوں کا کاروبار ہندوستان میں چل رہا ہے اور دوسری قرارداد یہ تمام نائٹین ای نبوف گریٹ کے آفیسرز چاہے کسی بھی محکمے کے ہو ایمین ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کے باہر جا کے شفٹ نہیں ہو سکتے اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں یہ قرارداد آپ کی منظور ہو جائے دوستان زیبکار یہ چیزیں واہ واہ کرنے والی نہیں ہیں لیکن اگر یہ منظور ہو جائے متفقہ طور پر تو پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں